بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اب سب کا بہت شکریہ میں بات کو مختصر رکھوں گی آپ کے سامنے ہے کہ آج صبح کو میں نے اپنے مکمل فارم فورٹی فائز جو ہیں وہ ایک گوگل رائف پہ ڈال کے اپلوڈ کر دیے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے ریزالٹ ٹیبیولیٹ کیا ہے جو آپ سب چیک کر سکتے ہیں اس پولنگ سٹیشن کے ساتھ فارم فورٹی فائز چیک کر سکتے ہیں اور اس کا ریزالٹ چیک کر سکتے ہیں اور اپنا خود آپ حساب کر کے اس کو ٹوٹل بھی کر سکتے ہیں تو ہمارے حساب کے مطابق پی ٹی آئے کو ایٹی تری تھاؤزن فائی ہندرین ٹوینٹی فور ووٹس پڑے پیپلز پارٹی کو سیونٹی ایٹ تھاؤزن این تھرٹی تری پی ایم ایل این کو سیونٹی وان تھاؤزن سری ہندرین سیونٹین اور ریجیکٹیڈ ووٹس اور یہ بہت اہم ہے نکتہ ریجیکٹیڈ ووٹس فورم فورٹی فائی کے مطابق چار ہزار فور تھاؤزن اینٹی تری ہیں فورم فورٹی سیون جو ای سی پی نے اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کیا ہے اس کے مطابق نتائج اس طرح ہیں پی ٹی آئے سیونٹی وان تھاؤزن سکس ہندرین فورٹی نائن ووٹس پی بی پی سیونٹی نائن تاؤزن اینٹی ووٹس پی ایم ایل این سیونٹی وانتی وانتی ان دونوں میں بہت بڑا تضاد ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ فورم فورٹی فائی کی جو جمع ہوتی ہے ان کو کل کر کے تو فورم فورٹی سیون جاری کیا جاتا ہے فورم فورٹی سیون اور فورم فورٹی فائی میں اتنا بڑا تضاد یا کوئی بھی تضاد نہیں ہو سکتا ممکن نہیں ہے تو مجھے میں نے اس لئے یہ اپلوڈ کیا ہے کہ آپ کے سامنے ہیں میں کل آر او صاحب کے پاس گئی ایک درخواست لے کے کہ وہ ری کاؤنٹ کریں کیونکہ ضرور ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے بارحال مجھے کوئی نہ ملا آج میں نے اپلوڈ کر دیا ہے آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں آپ خود بھی گرتی کر سکتے ہیں میرا یقینا یہ ماننا ہے کہ انہوں نے یہ جان بوجھ کر نہیں کیا یہ کلیریکل ایرر ہے اور میری ان سے درخواست بھی یہی ہے کہ آپ دیکھیں یہ فورم فورٹی فائی سارے موجود ہیں ہم نے اپلوڈ کر دیئے ہیں آپ دوبارہ ٹابیولیٹ کریں یہ آپ جو کلیریکل ایرر ہے جو آپ نے غلطی کی ہے اس کو درست کریں اور مجھے پوری امید ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو سنجیدہ لے گی اور وہ ضرور نظر سانی بھی کرے گی اور انشاءاللہ این اے ایک سو اکیاون کا منتخب ایم این اے مجھے ہی دیکلیر کریں گے کیونکہ میں یہ الیکشن جیت چکی ہوں کیونکہ میں کیوں کہہ رہی ہوں کہ شاید ایک کلیریکل ایرر ہے جب میں صبح کے چار تیرہی یہ جو ریزالٹس ہیں وہ ادھر ویب سائٹ پر ان کی جو سکرینز ہیں اس پر اپلوڈ ہو رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ وہ کس طرح فارم فارٹی فائیو شاید ان کے سامنے پڑا تھا اور دیجرل فارم فارٹی فائیو پہ وہ مینیولی اینٹر کر رہے تھے کیونکہ وہاں پہ جو سکرین لگیئے تھے آپ دیکھ سکتے تھے کہ ایک بندہ کمپیوٹر پر مینیولی اینٹر کر رہا ہے تو ضرور مینیولی اینٹر کرتے وقت غلطی ہو سکتی ہے مطلب ہیومن ایرر ہے اور اس کی درستگی کرنے کا ہمیں موقع دینا چاہیے اور ہم انہیں یہ موقع دے رہے ہیں ان کے پاس دو دن تھے بے شک انہیں نے ہماری جو اپلیکیشنز ہیں وصول نہیں کی مگر مجھے امید بھی ہے اور میری درخواست بھی یہ ہوگی اور تجویز بھی یہ ہوگی کہ ضرور آپ اس کو دوبارہ دیکھئے آپ سے کچھ غلطی ہوئی ہے گنتی میں اور کوئی اینٹری میں کلیریکل ایررز ہوئے ہیں آپ فارم فارٹی فائیوز اپنے سامنے رکھئے اور اس کو دوبارہ سے یا آپ اپنی ویب سائٹ پر فارم فارٹی فائیوز اپلوڈ کر دیجئے سارے جیسے کہ ہم نے کیے ہیں اور لوگ اس کا جائزہ لیں اور آپ دوبارہ اس کا حساب کریں تاکہ آپ کو بھی یہ واضح پتا چل جائے کہ یہ غلطی ہوئی ہے ظہور بھٹا صاحب بھی جیتے ہیں اپنا الیکشن تیمور ملک صاحب بھی جیتے ہیں اپنا الیکشن اور میں بھی منتخب ہوئی ہوں اینے ایک سو اکیاون کی نشست پر اور میری ایک اور درخواست بھی ہے جو ہمارے مدد مقابل تھے جن کو اس وقت ڈیکلیئر کیا گیا ہے کہ وہ جیتے ہیں انہیں سیاسی پختگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے خاص طور پر موسیٰ گلانی صاحب کو وہ میرے مدد مقابل ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر وہ سات ہزار سے جیتے ہیں اور سولہ ہزار ریجیکٹڈ ہیں اور یہ فارم فورٹی فائیوز کے برعکس بات کر رہا ہے تو سیاسی پختگی اسی میں ہے کہ آپ دل بڑا کریں اور آپ اسے قبول کیجئے آپ فارم فورٹی فائیوز اپنے سامنے لے کر آئیں اگر آپ کے پاس کوئی فرق نتائج ہے یا آپ کی کیلکیولیشنز فرق ہے اور آپ بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ہار قبول کیجئے ایک آخری نکتہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں کیونکہ وہ زین حسین قریشی میرے بھائی کے حلقے سے ہے تو مجھے معلوم ہے کہ مجھے تاجب اس بات پر بھی ہے حیرت اس بات پر بھی ہے کہ سارے فارم جو کنکلوسیف ریزلٹ حتمی نتیجہ ہے وہ ہم لوگوں کے حلقوں میں دے دیا گیا ہے جہاں پر متنازع ہے جہاں پر ہم کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ ریکاؤنٹ کیجئے یہ ٹھیک نہیں ہے مگر زین حسین قریشی اینے ایک سو پچاس سے جو منتخب ہوئے ہیں پچاس ہزار ووٹ کی ان کی لیڈ ہے وہاں پر ابھی تک حتمی نتیجہ نہیں دیا گیا نہ انہیں کنسولیڈیٹڈ ریزلٹ دیا گیا ہے نہ ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا گیا ہے تو یہ ایک حیرت کی بات ہے کہ جہاں پر ایک کانڈیڈیٹ جیتا ہے بھاری اکثریت سے جیتا ہے وہاں پر کوئی کنٹیسٹ بھی نہیں کر رہا وہاں پر آپ نے اپلوڈ نہیں کیا ریزلٹ نائی ان کو دیا ہے اور جہاں پر تین کانڈیڈیٹس ہیں جو کہ ایک چیلنج کر رہے ہیں اس ریزلٹ کو نتیجے کو وہاں پر آپ نے اجلت میں وہ فارم فورٹی نائن بھی ایشو کر دیا ہے میں کوئی سوال ہے یہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں بلانی حرمان میں یہ جانا ہے کہ آپ کی حضرت میں بیس ہزار بھوٹوں کا بات کر رہے ہیں ان کے جائزت ساتھ کی اور بیرہت ساتھ کی اب سولہ ہزار بھوٹوں کا بندی ہے تو سوال کی بات ہے نہیں نہیں دوہزار اٹھارہ کی آپ بات کر رہے ہیں تو میں آپ کی درستی کے لیے کچھ حقائق آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہتی ہوں جو میں نے آپ کو ہمیشہ کہا ہے گلانی صاحب نے ہمیشہ ایک بڑی خلوص کے ساتھ سیاست کی ان کی جو نوجوان نسل ہے وہ شاید اس خلوص کا ساتھ نہیں دے رہی ان کو غلط بیانی کرنے کی بھی عادت ہے اور شاید اس لیے وہ کرتے رہتے ہیں کیونکہ کوئی ان کو کاؤنٹر چیک نہیں کرتا مگر ان کے جو فاکٹس ہیں دوہزار اٹھارہ سے لے کر آپ سب بھی کر سکتے ہیں ای سی پی کی ویب سائٹ پہ میرے خیال میں دوہزار اٹھارہ میں چار ہزار سے زائد ریجیکٹڈ ووٹس تھے ہی نہیں ان کی لیڈ اس کی ڈبل تھی میرے بھائی کوئی ساڑھ ساتھ آرمس آٹھ ہزار کے ووٹس سے جیتے تھے اور اس وقت بھی انہوں نے یہی بڑی دلی کا فراق دلی کا مظاہرہ کیا تھا اور انہیں کہا تھا کہ آئیے ہم ری کاؤنٹ کرواتے ہیں ری کاؤنٹ ہوا اور جب ری کاؤنٹ ہوا تو زین حسین قریشی کے زیادہ ووٹ نکلے اور اس لیے اس وقت پھر موسیٰ گلانی صاحب وہاں سے پتلی گلی لے کر نکل گئے اور انہوں نے سامنا ہی نہیں کیا تو بیانیاں بنانا ایک اور چیز ہوتی ہے مگر بیانیاں اگر حقائق پہ مبنی ہو تو اس کو بیانیاں کہتے ہیں ورنہ نہیں تو اسے ہوا میں باتیں بلایا جاتا ہے